عید الفطر کی آمد آمد ہے آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے میری تمام اہل وطن سے یہ گزارش ہے کہ وہ جب سڑکوں کو استعمال کریں خاص کر عید کے موقع پہ اور جب وہ اپنی فیملی سے اپنے خاندان کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہے ہوں تو وہ بہت خیال کریں کہ ان کی اپنی اور سڑک استعمال کرنے والے جو باقی افراد ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے وہ رسک نہ بنے ہمیں چاہیے کہ ہم گاڑی آہستہ سے چلائیں ہم اوور سپیڈنگ نہ کریں ہم ریکلس ڈرائیونگ نہ کریں اور ہم کسی اور کو بھی نہ کرنے دیں اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ہم ون تھری زیرو پہ فوری طور پہ اطلاع دیں آپ اگر ان کو بتائیں گے تو ایسی گاڑیاں جو ریکلس ڈرائیونگ کر رہی ہیں یا اوور سپیڈنگ کر رہی ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے ساتھ ہی ساتھ وہ جو ٹریولرز ہیں جو عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں اور وہ پبلک سرویس ویکلز کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ کوئی بھی گاڑی کسی بھی وقت اوور لوڈنگ نہیں کر سکتی اگر وہ اوور لوڈنگ کرتی ہے تو نیشنل ہائی ویز سیفٹی آرڈننس دو ہزار کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ان کو پانچ ہزار روپے تک جرمانا اور ایک مہینے تک قید ہو سکتی ہے ان ڈرائیور حضرات کو جو اوور لوڈنگ کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں اس میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر 130 کو اطلاع دیں گاڑی کا نمبر دیں لوکیشن بتائیں ہم فوری طور پر ایکٹ کریں گے اوور لوڈنگ کا خاتمہ کریں گے تاکہ آپ کا سفر پرسکون ہو سکے اور آپ احتیاط سے آرام سے اور سکون سے عید الفطر اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے عید الفطر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے پبلک سرویس ویکلز کے ڈرائیور ہیں یا کمپنیز ہیں وہ اوور چارجنگ کرتے ہیں سو جہاں کہیں پر اوور چارجنگ ہو وہاں پہ آپ ہمیں ضرور اطلاع دیں اگر آپ سے کوئی بھی گاڑی گاڑی کا مالک ڈرائیور کوئی کمپنی آپ سے زیادہ پیسے مانگتی ہے فوری طور پر 130 پر کال کریں اس گاڑی یا اس جو سرویس پروائیڈر ہے اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد این ایچ ایم پی پائندہ باد